اسلام علیکم میں ہوں عابد عزیز اور اس ویلاگ میں میں جسومیپیتھک میڈیسن کو ڈسکرائب کرنے جا رہا ہوں اسے ایپو سائنم کے نام سے جانا جاتا ہے ایپو سائنم کی علامات جاننے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں ایپو سائنم کی علامات میں عام طور پر استسکا اور پیشاب کی تکالیف ہیں خاص کار پیشاب کے رک جانے کے عوارض میں ایپو سائنم بہت زیادہ مفید اور مستعمل ہے اور شدید قسم کے ارکو نسام میں بھی بہت ہی زیادہ تسکین کا باعث ہے ذہنی طور پر مریض علیہ ہوا ہو پریشان پز مردہ مایوس اور کم حمد ہو بڑے تماشبینوں کی گشی میں جبکہ دل کا فعل باقاعدہ نہ ہو اور پیٹ میں بھی شور ہو استوا کا استعمال اکثر اچھے نتائج پیدا کرتا ہے قوت حافظہ اگر کمزور ہو ناک میں سوزش ہو جلد زکام لاحق ہو جاتا ہو جی مطلع گنودگی ہو کہ زیادہ ہو استسکا اور مقامی وم جبکہ پیشاب مسانہ میں اکٹھا ہو جاتا ہو جلد پھولی ہوئی ہو اور چمکتی ہوئی ہو نبض کمزور ہو قبض اور میدے میں گراوٹ محسوس ہو رہی ہو پیاس شدید ہو لیکن پانی پینے کو جی نہ چاہے اگر پی لیا جائے تو فوراں کیہ ہو جائے یا درد پیدا کرنے کا باعث ہو اگر گردے سے ہی سالم ہو تو استسکا میں اس کا استعمال شافی ہے ایسے استسکا میں جبکہ دل کمزور ہو گیا ہو اور خون کا دباؤ کم ہو یا استسکا لہمی کے آخری درجوں میں اس کے استعمال سے حوصلہ افزار نتائج برامد ہوتے ہیں نمونیاں کا آخری درجہ جبکہ سانس میں دکت ہو دل کمزور ہو دماج و فیپڑوں میں سوجن کا باعث ہو خوش خانسی مریض لمبا لمبا سانس لے پتلے اسحال ہو مبرز میں دخن ہو مسانہ پھولا ہوا درد کا احساس پیشاب کی نالی میں جلن اور قوت دافع کی کمزوری ہو عورتوں میں قلت حیز پیٹ پھولا ہوا کمیے خون کمزوری اور گشی ہو ان تمام علامات میں ایپوسائنم بہت ہی زیادہ مستعمل اور مفید ہے ایپوسائنم کی خوراک کا استعمال کچھ اس طرح سے ہے کہ ایپوسائنم میڈیسن کو مدر ٹینچرز یعنی کیوں طاقت میں استعمال کرنا چاہیے دن میں تین بار دس سے بیس کترے تھوڑے سے پانی میں مریض کو چاہیے کے حال کر کے استعمال کریں اگر آپ مزید ہمیں پیتھک میڈیسن کے بارے میں انفرمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میری ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیں اسی کے ساتھ ہی نیکسٹ ویڈیو تو قابض عزیز کو اجازت دیں اللہ حافظ